بہت اچھی بات ہے جو شہر کے اتناف میں جو ایک سو سے دیر سو ویلیجس کو جو پانی دینے کا مگر شہر حیدرباد جو پرانا شہر حیدرباد کئی علاقوں کے اندر مجھ کو بولتے ہوئے افسوس ہوتا ہے جیسا کہ بہادر پورا کانسنسی میں تیگل کٹا کٹا پلی جہانما اور کئی ایسے علاقے جو دس دن کو ایک بار پانی آتا ہے آرٹینیٹ بھی نہیں دس دن میں ایک بار پانی آتا ہے وہ پانی آیا بھی تو آلودہ پانی پولیشن کا پانی آتا ہے اس کے لئے کئی بار ہمارے حیدرباد ایم پی ایسا دن صاحب اور مقامی ایم ایل اے کئی بار نماندے کی کرنے کے بوجود بھی اس پانی کے تعلق سے کوئی ابھی پرابلم سال نہیں کیا گیا اسی طرح سے شہر حیدرباد کے اندر آنے والا جو سمر ہے وہاں پر آج ضرورت ہے پانی کے ٹینکرز کی اور کئی ایسے پور بورویلز کی ضرورت ہے کئی ٹیلنٹ ایریہ ہے جہاں پر ٹینکر تو ٹینکر وہاں پر وارٹر لائن بھی نہیں دالی جائے سکتی وہاں پر پانی کے ٹینکر کو بھیجنے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے کئی ایسے علاقے میرے پاس کا میری کاروان کے علاقے کے اندر دیکھئے کئی ایسے گلکنڈے کے اندر کئی ایسے بستیاں ہیں کئی ایسے سلمس ہے کئی ایسے کالنیس ہے جہاں پر کئی مائنوں سے پولیشن کی شکایت ہم مخامی آفیسرز کو بتانے کے بوجود بھی وہ پولیشن کی شکایت کو کنٹرل نہیں کیا جارہا اور میں میری کانسلس کے اندر جو پچھلے دو تین سال پہلے جو فیڈا لائن دالے گئے اسی طرح سے شہر حدراباد کے اندر کئی کانسلسی کے اندر فیڈا لائن دالے مر وہ فیڈا لائن کو چالو نہیں کیا گیا وہ فیڈا لائن چالو ہونے سے کئی ہزاروں کنیکشنز کو سپلائی دی جا سکتی مگر وہ فیڈا لائن چالو نہیں کیا جارہا ہے اسی طرح سے میرے حلقے کے اندر جو کاروان کے اندر جو نظام کے پیریٹ کا ایک سمپ ہے اس کے لئے میں سابقہ میں بھی ہمارے ایم ڈی وارٹورز کو اور منسٹر صاحب کو بھی لیٹر دیا تھا مر اس کے پر بھی ایکشن نہیں لیا گیا وہ آج شہر حدراباد ہی نہیں آج دیکھئے ہمارے نام پلی کے اندر بھی کہیں ایسے گیابز ہیں جو بڑے بڑے فیڈر لائن کے گیابز کو ملانے سے کہ ہزاروں کنیکشنز کو اور جو پانی کا جو لو پریشر اور جو پولیشن کی شکایتیں ادور کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے کاروان اور ہیڈراباد کے اندر سیورج لائن کی سخت ضرورت ہے میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہتا ہوں شکریہ خدا گاورو سبھل پر کنش گاورو گاورو